تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد تیرا ٹھکانہ جہنم ہے پھر اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہو گئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ تیرا باپ حضافہ ہے اب بتاؤ اگر حضور کو علم غیب نہ ہوتا تو ابھی وہ شخص مرا بھی نہیں ہے حالت حیات میں اپنی جگہ کو پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے حضرت عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے حضور فرماتے ہیں تیرا باپ خضافہ ہے اگر حضور کو علم غیب نہ ہوتا تو حضور اس چیز کی ایسے خبر دے دیتے اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جلد سانی صفات ایک ہزار تیراسی پر موجود ہے آؤ دوسری حدیث سنو بخاری شریف جلد اول باب کتاب الصلاح باب امبال رکعہ دونس سب میں یہ حدیث پاک موجود ہے اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گیا میں جیسے ہی مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچا میں نے دیکھا کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکعہ میں چلے گئے ہیں تمام صحابہ رکعہ میں چلے گئے ہیں میں نے سوچا کہ اگر سب میں جانے کے بعد نیت باندھتا ہوں تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے حضور سر کو اٹھا لیں گے میری ایک رکعہ چھوٹ جائے گی تو حضرت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے ہی پر نیت باندھ لیتے ہیں نیت باندھنے کے بعد رکعہ میں چلے گئے رکعہ میں جان چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے ان ابی بکرہ تا انہو انہا الیلنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہا راجعون قبلہ این صلی اللہ علیہ السب حضرت ابو بکرہ اس بحضی سے پاک کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ صف میں پہنچنے سے پہلے میں نے مسجد نبوی شریف کے دروازے ہی پر نیت باندھ لیا نیت باندھنے کے بعد رکعہ میں چلا گیا رکعہ میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گیا اب بتاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلح امامت پر ہیں امامت فرما رہے ہیں آنے والے حضرت ابو بکرہ صحابی نمازیوں کی پچھلی صف میں آ رہے ہیں لیکن حضور نماز کو مکمل کرنے کے بعد سلام فیننے کے بعد کھڑے ہو گئے عرض کا اشارت کرماتے ہیں اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم نے مسجد نبوی شریف کے دروازے ہی پر نیت باندھ لی نیت باندھنے کے بعد رکعہ میں چلے گئے رکعہ میں جانے کے بعد رکعہ میں چلتے چلتے صف میں پہنچ گئے کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم ہے کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے اللہ اکبر حضرت ابو بکرہ صحابی تھے سمجھ گئے کہ حضور جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں جیسے دائیں دیکھتے ہیں ویسے ہی بائیں دیکھتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے ابو بکرہ تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن میرا حال تو یہ ہے فَوَلَّهِ مَا يَخْبَرْ عَلَيَّ رُكُوْكُمْ وَلَا خُشُوْكُمْ اِنِّ لَا عَرَاكُمِّمْ وَرَائِ زَهْرِ اے ابو بکرہ تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن میرا حال تو یہ ہے کہ خدا کی قسم نہ تمہارا رکمت پر پوشیدہ ہے نہ تمہارا خصومت پر پوشیدہ ہے میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں جس طرح دائیں دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے بائیں دیکھتا ہوں اے ابو بکرہ تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن نہیں نہیں میرا حال تو یہ ہے اور میں تو وہ پیغمبر ہوں جب قبرستان سے گزرتا ہوں تو مرمو کے حالات کا لیتا ہوں کس پر عذاب ہو رہا ہے کس کو سواب دیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی جانتا ہوں کی جس پر عذاب ہو رہا ہے اس کو کس بنا پر عذاب دیا جا رہا ہے جس پر سواب دیا جا رہا ہے اس کو کس بنا پر دیا جا رہا ہے ارے جب مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں مدینے کے حالات کا جائزہ لیتا ہوں جب مدینہ مدینہ شریف میں رہتا ہوں تو جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں اے ابو بکرہ تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن میں جب ممبر شریف پر کھڑا رہتا ہوں تو تمام صحابہ اکرام کے درمیان روزہی آفینہ سے لے کر قیامت تک کے تمام حالات کو بیان کرتا ہوں اور تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف ملے کی طرف ہوتا ہے لیکن آئے ابو بکرہ سن لو میں جب زمین پر چلتا ہوں تو آسمان والوں کو دیکھتا ہوں جب آسمان سے گزرتا ہوں تو زمین پر چلنے والے تمام لوگوں کے دلوں کا پڑھتا ہوں عالی حضرت عظیم المرکت فرماتے ہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرد در جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو جہاں نہیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مصلقِ عالی حضرہ علمِ غیبِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ اے یہو بکرہ تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف ببلے کی طرف ہوتا ہے لیکن میرا حال تو یہ ہے کہ جب زمین پر رہتا ہوں تو آسمان والوں کو دیکھتا ہوں اور جب آسمان سے گزرتا ہوں تو زمین پر چلنے والے تمام لوگوں کے دلوں کو پڑھتا ہوں کیا بات آو دیکھو حضور کا علمِ غیب حضور کے زمانے کے صحابی تو صحابی حضور کے زمانے کے جو کفار و مشرقین تھے وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے کی کہ حضور کو علمِ غیب ہے آو دیکھو بخاری شریف جلدِ سانی کتاب المغازی بابو غصوط الفت میں یہ حدیث پاک موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتِ صحابی حضرتِ صاد بن ماز رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے اور عمیہ بن خلف جو کافر بلکہ کافر و مشرقین کا سردار مکہ مکرمہ کا رہنے والا اور صاد بن ماز اور عمیہ بن خلف سے بڑا گہرہ تعلق تھا جب حضرتِ صاد بن ماز اسلام نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا حضرتِ صاد بن ماز نے اس سے پہلے سے عمیہ بن خلف سے دوستی تھی اور اتنا گہرہ تعلق کہ جب عمیہ بن خلف مدینہ منورہ آتا تو صاد بن ماز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چہرتا اور جب صاد بن ماز رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کو جاتے تو عمیہ بن خلف کے ساتھ چہرتے ایک مرتبہ حضرتِ صاد بن ماز رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئی تو صاد بن ماز کے گھر گئے اور صاد بن ماز سے کہا اے صاد اے امیہ بن خلف کوئی ترہائی کا وقت نکالو کہ میں خانے کعبہ کے پاس جاؤں اور خانے کعبہ کا تواف کر کے چھپکے سے مدینہ منورہ چلا جاؤں کسی کافر و مشرق کو پتا نہ چلے اللہ اتبر امیہ بن خلف نے کہا ٹھیک ٹھیک تو پہریہ کے وقت حضرتِ صاد بن ماز رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے لے کر نکلا اور کہا یہی وہ وقت ہوگا یہی وہ تنہائی کا وقت ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اور تم چلو خانے کعبہ کا تواف کر لو عمرہ کر لو اور جل سے مدینہ منورہ چلے جاؤں کسی کافر و مشرق اور جسمن رسول کو پتا نہیں چلے گا اللہ اتبر جیسے ہی امیہ بن خلف صاد بن ماز رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر سے لے کر نکلا راستے ہی میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی ابو جہل نے جب حضرتِ صاد بن ماز کو امیہ بن خلف کے ساتھ دیکھا تو ابو جہل نے کہا یا ابا سفیان من حازہ ماں کا ابو سفیان یہ امیہ بن خلف کی کنیت ہے کہا اے ابو سفیان یہ تمہارے ساتھ میں کون ہے یہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تو نظم نہیں آ رہا ہے تو امیہ بن خلف نے کہا حضرتِ صاد بن ماز یہ صاد بن ماز ہیں مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں جب ابو جہل نے ستنا سنا کہ یہ صاد بن ماز ہیں تو ابو جہل نے اتنا سنتے ہی بھڑک گیا ابو جہل جب بھڑک گیا تو کہا اے صاد بن ماز تم یہاں اتمنان و سکون کے ساتھ خانِ کعبہ کا تواف کر رہے ہو اور تم سوچتے ہو کہ یہاں سے اتمنان و سکون کے ساتھ چلے جاؤ گے تم نے ہمارے خاندان والوں کو مدینہ منورہ میں پناہ دے رکھی ہے تم کیا سوچتے ہو کہ یہاں سے اتمنان و سکون کے ساتھ چلے جاؤ گے اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ اور سلامت نہیں جاتے جب حضرتِ صاد بن ماز نے اتنا سنا تو حضرتِ صاد بن ماز جلال میں آئے اور جلال میں جب آئے تو کہا اے ابو جہل سن لے اگر تم مجھے کچھ بھی کرے گا تو سمجھ لے کہ تیرا تجارتی قافلہ ملک شام سے آپ جو آتا ہے وہ مدینہ منورہ کے پاس ہی سے گزرتا ہے اور وہاں روک کر اتنی پٹائی کریں گے اس کی اتنی پٹائی کریں گے کہ دوبارہ لوٹ کر مکہ مکرمہ نہیں آئیں گے اللہ اکبر کہا تمہارے کھانے پینے کے سازو سامان پر قبضہ کر لیں گے ایک ایک دانے کے لیے ترس جاؤ گے جب ساد بن اماز نے ابو جہل کو تھمکایا تو امیہ بن خلف نے کہا اے ساد بن اماز ذرا آہستہ بولو یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے مکہ کے سردار ابو جہل ہیں اللہ اکبر جب حضرت ساد بن اماز نے اتنا سنا تو حضرت ساد بن اماز نے کہا دعا انکہ انہی سمجھتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم قاتلو کا چل ہٹ چاپنو سی مت کر میں نے تو تیرے بارے میری سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد خرم آیا ہے کہ ان قریب کافی مسلمان تجھے قتل کر دیں گے اللہ اکبر جیسے ہی امیہ بن خلف نے اتنا سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد خرم آیا ہے کہ مسلمان ان قریب مجھے قتل کر دیں گے تو وہ کانپنے لگا اس میں گھبرا ہر تاری ہو گئی اور کہا کہ اے سعید بن اماز کیا مسلمان مجھے مکہ مکرمہ میں قتل کریں گے تو حضرت سعید بن اماز نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تجھے کہاں قتل کریں گے لیکن میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان ان قریب تجھے قتل کر دیں گے اللہ اکبر جیسے ہی امیہ نے تنا سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد خرمایا ہے کہ ان قریب مسلمان مجھے قتل کر دیں گے فَفَضْيَا لِذَالِكَ وَضَانْ شَدِدَا یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں تو اس میں گھبراہر تاری ہو گئی کپپی تاری ہو گئی اب بتاؤ جو امیہ کافر تھا اگر اس کو حضور کے غیب پر ایمان نہ ہوتا تو اس میں گھبراہر تاری ہو گئی یہ ہے حضور کا علم غیب تو اس زمانے کی حضور کے زمانے جو کافر تھے وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ حضور کو علم غیب حاصل ہے اور کافر تو کافر جانور بھی جانتے تھے کہ حضور کو علم غیب حاصل ہے سمجھ رہے جانور بھی جانتے تھے کہ کافر لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہے آؤ دیکھو مشکات شریف کے حدیث پاک بس آخری حدیث مشکات شریف کے حدیث پاک ہے صفحہ پانچ سو اکتالیس پر موجود ایک چرواہ اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا اچانک سے ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کے بچے کو موہ میں دبوچ کر پہاڑی پر چلا گیا دب اس چرواہ نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے گیا اور اپنے بکری کے بچے کو اس کے موہ سے چھڑایا جیسے ہی اس نے چھڑایا تو اس بھیڑیے نے کہا اللہ نے مجھے غزہ دی تھی اور تو میرے موہ سے چھین رہا ہے انسانی بولی میں کہا بھیڑیے نے جب اس چرواہ نے یہ مادرہ دیکھا کہ ایک بھیڑیا جانور انسانوں کی بولی بول رہا ہے اللہ اکبر تو حیرت میں آیا اور کہا فَقَالَ رَجْلُتَ اللَّهِ إِنْ غَائِتُوا کَلْ يَوْمِ ذِيبُنْ يَتَقَلَّمَا تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہوں اللہ 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 میں نے آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہوں اللہ اکبر فَقَالَ ذِيبُوا آجَبُوا مِنْ حَازَا تو بھیڑیے نے کہا اگر تو بھیڑیے کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو اس میں تاجب کی بات کیا ہے جاؤ مدینہ منورہ کے نخلستان میں چلے جاؤ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں دے رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ایک بھیڑیا جانور کہہ رہا تو جانور بھی جانتا کہ حضور کو علم غیب حاصل ہے لیکن آج کچھ لوگ احسان خراموش ہیں جو حضور کی امت میں رہتے ہیں اور حضور ہی کا کھاتے ہیں اور حضور کے امتی کہلاتے ہیں پھر بھی حضور ہی کے علم غیب کا انکار کھاتے ہیں اللہ انہیں سمجھتا فرمائے لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کارول و درود تو با استغفار استغفراللہ ربی من کلی زمبی واتو بیلے وما علینا ایل بلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ